اور چناؤ سے پہلے بیہار میں ایک بار پھر سے آرکشن کا مدہ اچھل گیا ہے دراصل سپریم کوٹ نے شکروار کو نوکری اور پروموشن میں آرکشن پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سرکاری نوکریوں میں آرکشن مولی کا دھکار نہیں ہے سروچ عدالت کے اس فیصلے کے ویروت میں انڈیا میں ہی پھوٹ پڑ گئی ہے وہیں وپکش نے بھی کندر سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کندر سرکار کے اس مسئلے پر اس کو گھیرا جا رہا ہے آروپ لگائے جا رہا ہے کہ کندر سرکار آرکشن سے کھلوار کر رہی ہے چناؤ سے پہلے پھر اٹھا آرکشن کا مدہ سپریم کوٹ کے فیصلے کے خلاف وپکش ایک جڑ آرکشن کے مسئلے پر انڈ بی اے میں بھی پھوٹ سپریم کوٹ کے ایک فیصلے نے بیہار کی راجنیتی کو پھر سے آرکشن کے مدہ پر لائے دیا ہے دراصل شکروار کو سپریم کوٹ نے فیصلہ سنایا کی سرکاری نوکڑیوں میں پروموشن میں آرکشن مولک ادھکار نہیں ہے اور اسے لاغو کرنا یا نہ کرنا راجی سرکاروں کے ویویق پر نیر بھر کرتا ہے کوٹ نے کہا کہ کوئی عدالت ایسی اور ایسٹی ورگ کے لوگوں کو آرکشن دینے کا دیش جاری نہیں کر سکتی سپریم کوٹ کے سپنی کو وپکشی نیتا آرکشن پر خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس پر سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو ایسی ایسٹی کمیونٹی ہے وہ کبھی آگے نہ بڑھے اور آج یہ جو کہا ہے کہ ریزرگیشن ادھکاری نہیں ہے یہ بی جے پی تی سٹریٹیجی ہے اور یہ ان کا ریزرگیشن کو رد کرنے کا طریقہ ہے آپ بتائیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آرکشن کو ختم نہیں کریں گے ہم سنویدھان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کے کتنی اور کرنی میں بھاری انتر ہے ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں رامویلاز جی کہاں ہے نتیج جی کہاں ہے اور جو دلیت اور پچھڑوں کو جو آرکشن ملا ہے کیا وہ ہندو نہیں ہے کیا بی جے پی جو ہندو ہوں کو جو آرکشن ملا ہے وہ چھیننے کا پریاس کر دیئے ختم کرنے کا پریاس کر دیئے سوال صرف ویپرش نے نہیں اٹھایا ہے بلکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ویروض میں انڈی اے کے گھٹک دل بھی میدان میں اتر گئے ہیں سنسط سے لے کر سڑک تک اس کا ویروض کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے ابھی حال میں ہی انسوچیت اور انسوچیت جن جات کے ریانویشن پرموشن کے گندے پر ایک دو ججمنٹ دیا ہے معاملہ بہت سمبیدن سیل ہے جس طریقے سے سات پروری دو آزار بیس دو ماننیہ اُسطم نیالے دوارہ یہ فائنڈنگ دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ آرکشن سرکاری نوکریوں میں ہو یا پرموشن میں ریزرویشن کی بات ہو یہ مولک اذیکار نہیں ہے سر لوگ جن جگتی پارٹی پوری طریقے سے ماننیہ اُسطم نیالے دوارہ دیئے گئے اس دشان ہردیش کو کھارش کر دیئے اس سے آپس میں صدحاب نہ نہ بگڑے دلیتوں کو یہ ہنے لگے کہ سرکار ہماری طرف سے کھاری نہیں ہے اس لئے میں مہارے سرکار سے آگرہ کرتا ہوں کہ دلیت سماج کے لیے آپ کوٹ میں اپنے طرف سے آگرہ کریں اور پناہ جس طرح سے پرموشن میں آر اکشن مل رہا تھا اسی طرح سے ملتے رہا آر اکشن کا مسئلہ اس بار بھی چناؤں سے پہلے اٹھا ہے جس طرح سے دو ہزار پندرہ میں اٹھا تھا اور لگے ہاتھ اس بار بھی آر جڑی اور کانگریس نے اسے لپک لیا ہے مشکل بی جے پی کے سامنے آن پڑی ہے کیونکہ اب اسے اس مسئلے پر لوگوں کے بیچ جواب دینا ہوگا جس طرح سے پہلے